امام علی رضا علیہ السلام یہ اشہات فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی غریب مسلمان سے ملاقات کرے جو انسان کسی غریب مسلمان سے ملاقات کرے اور اسے اس طرح سے سلام نہ کرے جس طرح سے مالدار کو سلام کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سے اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غزبناک ہوگا اللہ کو اکبر کتنا خوبصورت کال اور کتنا بڑا میسج ہمارے پاس ہے کہ ہم کسی سے اس وقت تک بات کرنا پسند نہیں کرتے جب تک ہمیں اس کا سٹیٹس نہ پتا جب تک ہمیں اس کی فائننشل کنڈیشن نہ پتا اور ہم ہر ایک کو آج کل یہ سٹیٹس کانچنس ہر کوئی ہو گیا ہے ہم ہر ایک کو اس کے پیسے کے میعار پر حزت دینے لگ گئے ہیں فر ایکزامپل ہم دیکھتے ہیں ایک بہت چھوٹی سی مسارے لیکن ہے پریکٹیکل ہے ہم سب جگہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی تقریب رکھتے ہیں کوئی شادی رکھتے ہیں یا کوئی جشن رکھتے ہیں یا کچھ بھی رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ well settled ہے in other sense سب سے زیادہ rich ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو اس کی جگہ ہائی فائی ہوگی وی آئی پی ہوگی اس کا سٹیٹس وائز اس کو بٹھایا جائے گا اور جو سٹیٹس وائز لو ہوگا مالدان ہی ہوگا فیننشلی سٹرم نہیں ہوگا تو ان کو common اور normal جگہ دی جائے گی تو ہم سارے اس دور میں اس وقت status conscious ہو چکے اور جبکہ ہم سب یہ بھی بات جانتے ہیں کہ کفن میں جو ہے وہ جیب نہیں ہوتی ہمارا جتنا بھی مال ہماری جتنا بھی نام ہے ہماری جتنی بھی شورت ہے ہماری جتنے بھی بنگلیں ہمارا جتنا بھی bank balance ہے وہ سب کچھ یہی رہ جائے گا اور جس طرح سے ہم خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح ہم خالی ہاتھ جو ہے وہ قبر میں چلے جائیں گے تو پھر کیا فرمارے امام علی رضا علیہ السلام کہ اگر تم کسی سے اس طرح سلام کرو کسی غریب سے کہلیں کسی middle class سے کہلیں کسی lower class سے کہلیں کسی گھر کے ملازم سے کہلیں یا آپ کے جو بھی servant ہیں یا آپ کے lower colleagues ہیں اگر آپ ان سے اس طرح سے آپ سلام کریں کہ ان کا level اور آپ کے level میں difference ہو اور پھر آپ ایک امیر سے اچھی طرح سلام کریں اس کی عزت کریں تو روزے قیامت جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گے تو پروردگارِ عالم آپ سے اس طرح ملے گا کہ وہ غزہ بناک ہوگا وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے